السلام علیکم ویورز انتخابات ہوں گے یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن اب تیاریاں شروع کر رہا ہے تاہم سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے لیکن حکومت اب الیکشن کرانے کے لیے راضی ہے یا نہیں وہ الیکشن کرائیں گے نہیں کرائیں گے یہ ابھی بھی بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہمیں جو ظاہر دکائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ابھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں دو صوبوں میں لیکن اس تمام تر یہ جو معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن سے بھی مطالقہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالقہ ہے اور حکومت بھی اس میں سٹیک ہولڈرز ہے اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ اور وزارت دفاع جو ہے وہ بھی اس میں مین سٹیک ہولڈر ہیں اس تمام تر معاملے پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی سعید بلوٹ صاحب موجود ہیں سعید بلوٹ صاحب مجھے یہ بتائیے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ خوش آمدید میں مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کل کے حکومت اور الیکشن کمیشن نوے دن میں انتخابات کرائے لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت وہ تیار نہیں ہے ابھی بھی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ وہ چار تین سے آیا ہے چار تین سے بات کریں میرا خیال ہے تو اب یہ کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اب امپلیمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے ہے یہ جو ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چار تین سے ہے وہ چار تین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یایہ افریدی کے دو نوٹ ہیں وہ بینچ تعلیل ہونے سے پہلے کے ہیں یعنی تئیس فروری کے ہیں تو وہ اب ان کو ساتھ وہ نتھی کر کے تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن اگر آپ اس نکتے پر بھی چلیں تئیس فروری کو تو اس وقت تو بینچ نو رکنی تھا تو نو رکنی بینچ میں تو جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مظاہر نکوی بھی شامل تھے اگر آپ ان دو ججز کا جو نکتہ نظر یا ان کی جو رائے ہیں یہ ان کا جو نوٹ ہے اگر آپ ان کو اس تفصیلی فیصلے میں شامل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مظاہر نکوی کے جو ان کا ایک سمجھے کے جو رائے تھی وہ بھی آپ کو مدد نظر رکھنی چاہیے کیونکہ تئیس فروری سہبان چونکہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے یہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بیجا جانا چاہیے دونوں نے بیجا بھی سہی تو اگر آپ یہ جو دو ججز ہیں ادھر جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یائیہ فریدی اگر آپ ان کے نوٹ شامل کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کی بھی رائے کا اترام کریں اور ان کو بھی شامل کریں تو پھر یہ جو ہے وہ پانچ چار کا بنتا ہے جن دو ججز پہ اترازتا کیا انہوں نے اپنے نوٹ میں کچھ نوٹ لکھا ہے یا اس میں کچھ ہے بھی سہی نہیں نوٹ نہیں لکھا یہ ستائیس فروری کو ایک آرڈر آیا تھا اس کیس کی سماعت ہونی تھی ستائیس فروری کو گیارہ بجے لیکن یہ بینچ تقریباً دو گھنٹے کی تاخیر سے آیا آہ غالباً انہیں دو بجے ایک میسیج آیا میسیج نہیں بلکہ عدالتی عملہ اس نے بتایا جی کہ جو تیس فروری کا آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہم وہ کور کرنے کے لیے باہر ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں کہ چار ججز کے نوٹ بھی تھے اس میں لیکن اس میں بھی ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دو ججز جنہوں نے آہ آہ وان ایٹی فور تری جو تھا از خود نوٹس کا جو اختیار ہے یا جو آئین کارٹیکل ہے جس کے تھا سپریم کورٹ یا از خود نوٹس لیتی ہے اس کے دیر اختیار کو انہوں نے بھی چیلنج کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخل لیکن وہ دونوں بینچ کا حصہ بھی تھے تو یہ کچھ چیزیں تھیں پھر دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ستائیس فروری تیس فروری کو تو ججز نے اپنے نوٹ لکھے ستائیس فروری بروز پیر چیف جسٹس آف پاکستان نے دوبارہ بینچ تشکیل دیا نو رکنی بینچ تھا اس میں سے جسٹس اجازو لیسن بھی نکل گئے جسٹس مزہر نکوی بھی نکل گئے جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس آتر مینالہ بھی نکل گئے اور پانچ رکنی بینچ بن گیا اب جس بینچ نے کیس سنا ہے اب پیر کو بھی سنا آگے منگل کو بھی سنا پھر بدھ کو گزشتر روز بھی سنا اور اس کو پر فیصلہ بھی دیا وہ پانچ رکنی بینچ ہے اب سپریم کوٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں نا تو اس آرڈر میں جو پہلی لائن ہے جو پہلا جملہ وہ یہی ہے کہ تین دو کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے یہ بڑا ایک سادہ جو ہے نا یہ سادہ سی بات ہے جس کو مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کوٹ یا چیف جسٹس کے پاس جو کہ اختیار ہے کہ وہ بینچ تشکیل بھی کرتے ہیں تعلیل بھی کر سکتے ہیں یا کوئی جس میں بینچ میں سے اگر کوئی خود جو ہے وہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام ہمارے سننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ اس حق میں ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہوں پانچ رکنی لارجر بینچ جس نے کل فیصلہ سنایا سپریم کوٹ آف پاکستان میں اس میں سے تین ججز کی یہ رائے ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور سپریم کوٹ کا یہ حکم ہے اب اٹارنی جرنل ہو یا وزیر قانون ہو یا کوئی اور حکومتی وزیر ہو یا کوئی ان کا نمائندہ ہو وہ اپنی مرضی کی جو جیسے چاہیں وہ تشریح کر سکتے ہیں لیکن عدالتی فیصلہ بڑا واضح اور صاف ہے وہ فیصلہ اب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی سمجھ آ چکا ہے رزشتہ روز بھی ان کا اجلاس ہوا آج پھر ان کا ایک اہم اجلاس اب سے تھوڑی درباد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کو بھی سمجھ آ چکا ہے جسٹس جواد حسن لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کے پاس پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے درخواست زیر سماعت آئیں کہ انہوں نے اس کی جسٹس جواد حسن نے ہی سب سے پہلے نوے روز کے اندر پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تو ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے نوے روز کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے تو حکومت کو غیر سجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے عدالتی حکم ہے اس کے اوپر منوان عمل کریں سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعت کی تو جڑے ہی عوام میں ہوتی ہے آپ عوام میں جائے ووٹ لیں الیکشن کرائے اور دوبارہ حکومت میں آجیں اگر آپ کو ووٹ ملتا ہے تو ناظرین اس سوال کا جواب اس لیے ضروری ہے کہ کل ہم سپریم کورٹ میں تھے جیسی فیصلہ آیا تو کوئی آدھے گھنٹے بعد جو دو اٹھانی جنرل اور وزیر قانون اس کے ساتھ دیگر رہنما بھی تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے تین دو کی بجائے اس طرح نہیں ہے چار تین سے ہے تو یہ تمام یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد معاملہ جو ہے اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بھی ہے الیکشن کمیشن میں کل ہماری یہاں پہ ذرائع سے جو بات ہوئی ہے تو وہ ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی طرف سے تقریباً تیار ہے الیکشن کے لیے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے آئین اور قانون ہے تو ہم اس پر اب عمل کریں گے لیکن اس میں ایک اور سوال یہ ہے کیونکہ آہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہیں ہو سکتا ہے حکومت یہ آہ دوبارہ کہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں چاہے کہ پہلے کچھ دن پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ وزارت خزانہ اور اس کے بعد وزارت دفاع اور وزارت داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے آہ ہمارے پاس اتنے اہلکار نہیں ہے کہ ہم آہ الیکشن کمیشن کو فرام کر سکیں تو اس میں ایک قانونی پیچیدگی تو دوبارہ پیدا ہوگی دیکھیں اس میں یہ دوبارہ کیا عدالت میں جائے گا معاملہ یہ بڑی سادہ بات ابھی آپ کو یاد ہے آہ اتوار کے روز راجرمپور میں زمنی الیکشن تھا ٹھیک ہے زمنی الیکشن سے ایک دن قبل سپیشل سیکیورٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال حسین نے چیف سیکیورٹری پنجاب کو ایک خط لکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی جو عذر بہانے تھے اور جس طرح کے مسائل تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ راجرمپور کی زلعی انتظامیاں وہاں کے ریٹرننگ افسر کے ساتھ تعامل نہیں کر رہی اور انہوں نے چیف سیکیورٹری کو یہ تنبیح کی تھی کہ اگر آپ کی صوبائی مشینری انتظامیاں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعامل نہیں کرتی تو ہائین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت ان کے خلاف سخت کاروائی کی جا سکتی ہے آئین کا آرٹیکل دو سو بیس اگر آپ پڑھیں تو وہ تمام وفاقی اور صوبائی تمام اداروں کو وہ پابند کرتا ہے کہ جب عام انتخابات جیسے حالات ہوں یا ایون زمنی الیکشن بھی ہوں ٹھیک ہے تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ایک اور بائنڈنگ جو آ چکی ہے وہ سپریم پورٹہ پاکستان کا حکم بھی ہے اب آپ اگر یہ ایک نکتہ جی ایک حکومت اٹھاتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے تو آپ کو یاد ہوگا ابھی مہینہ پہلے خبر لگی ہے میڈیا کے اندر ازرائے ابلاغ میں اخباروں میں کہ حکومت نے اپنے جو اس وقت ممبران قومی اسمبلی ہیں تقریباً ایک سو چھہتر کے قریب بنتے ہیں ٹھیک ہے ان تمام ممبران کو فیکس پچاس کروڑ روپے کے فنڈز دی ہیں ٹوٹل یہ تقریباً اٹھاسی سے نوے ارب روپے کی رکم بنتی ہے اگر ان تمام مراقین کو فنڈز فرام کیے جا سکتے ہیں تو الیکشن جیسے جو بنیادی ایک عمل ہے جو جس کے اوپر آپ کی پوری جمہوریت کری ہے ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں اسی سے جو ہے وہ وجود رکھتی ہیں اسی سے نکلتی ہیں تو جب آپ الیکشن میں نہیں جائیں گے تو پھر یہاں پہ اس ملک کے اندر تو پھر امریت والا محول ہوگا کہ جس کا زور ہے وہ حکومت میں بیٹھا ہے وہ الیکشن کرائے نہ کرائے وہ اس کی مرضی ہے اور وہ طاقت میں ہے تو اس لیے وہ جو ہے وہ اقتدار میں ہے تو یہ اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے تمام ریاستی دارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی اگر کہیں پر بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پر پھر اس کے نتائج بھی بگتنا ہوں گے اور دوسری ایک اہم بات ہے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو سیکیورٹی اس وقت دیکھیں پاکستان میں تقریبا پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ہماری فوج ہے ایکٹیف فوج ہے پھر جو ریزرو بھی ہیں جس میں رینجرز وغیرہ بھی آپ شامل کر رہے ہیں پولیس ہے تمام پورے پاکستان میں تو الیکشن کے نقاد کے لیے تقریبا ایک لاکھ سترہ ہزار کے قریب سیکیورٹی اہل کار مجبوری طور پر درکار ہوں گے جس میں فوج رینجرز ایف سی پولیس اور دیگر سارے ادارے شامل ہیں تو لاکھوں میں سے اگر ایک لاکھ سترہ ہزار کی ضرورت پڑ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مینج نہیں ہو سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد میں ہر جگہ پہ ناکھے پہ پولیس والے کھڑے ہیں پی ایس ایل ہو رہی ہے وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پولیس الکار رینجرز اور ایف سی کے الکار تحینات ہیں فوج بھی تحینات ہیں تو اگر اس جیسے ایونٹ ہو سکتے ہیں تو پھر جو جو الیکشن جیسا بنیادی اور اہم ترین ایونٹ جو پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے آئین اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سعید بلوٹ صاحب نے ہمیں ترجیہ دیا سعید بلوٹ صاحب تینکیو سو مچ آج چونکہ الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہو رہا ہے کچھ ہی دیر میں اجلاس شروع ہوگا آہ دوسری جانب وزیراعظم کے زیر صدارت بھی ایک اجلاس شروع ابھی ہوگا کچھ ہی دیر میں اور جو وفاقی کبینہ ہے آہ وہ بھی اس معاملے پر غور کر رہی ہے کل بھی ایک اجلاس ہوا تھا وزیراعظم کے زیر صدارت اور جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بریفنگ دی تھی آج وہ دوبارہ بریفنگ دیں گے آہ لیکن اب اس میں آگے کیا نکلتا ہے اور الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے آہ وہ آج اپنے اجلاس میں مشاورت کرے گا اپنے جو اندرونی ان کے جو آہ قانونی ٹیم ہے ان کے ساتھ جو لا ونگ ہے اور اس کے بعد جو آہ صدر کے ساتھ مشاورت ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہوگا اور جو آہ گورنر ہے آہ کے پی کا ان کے ساتھ بھی مشاورت شروع ہوگی آہ تاہم آگے یہ کیسے آہ پروسس ہوتا ہے آہ اس کے لیے ہمیں توڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اجلاس جب ختم ہوگا تو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ آہ تمام تر ڈیٹیل ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے ہمارے ساتھ اتنا ہی ہے آہ ہمیں جو اجازت دیجئے اللہ حافظ